اسلام علیکم ویلکم ٹوکو گوناس فاطمہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں خستہ میٹھی ٹکیا کی ریسپی اگر آپ میرے بتائے گئے میزرمنٹ اور ویڈیو کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اینڈ تک فالو کریں گے تو یقیناً آپ کی بھی خستہ میٹھی ٹکیا ایک دم پرفیکٹ بنیں گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں خستہ میٹھی ٹکیا بنانے کے لیے میں نے پانسو گرام میدہ لیا ہے اسی میں ساڑھے تین سو گرام چینی لی ہے اسے پیس لی ہے اس میں مکس کر دیں گے آدھا کپ میں نے سوجی لیا ہے اگر ٹیبل سے نہ پائیں گے تو آٹھ ٹیبل سپون سوجی ہے اب اس میں ایٹ کریں گے چھے ٹیبل سپون سفید تیلی اس سے ٹیشٹ بہت اچھا آتا ہے آپ کے پاس ہو تو ضرور ڈالیں پانچھے الائچی ہیں اسے پیس لی ہے ویٹ کریں گے آدھا کپ دیسی گھی ہے اگر آپ میجرمنٹ کے حساب سے نہ پائیں گے تو ایک سو پچیس گرام گھی ہے یہاں پہ میں نے دیسی گھی لیا ہے آپ اس کے جگہ ڈالڈا بھی لے سکتے ہیں لیکن دیسی گھی کی ٹکیا بہت اچھی بنتی ہے اب اس میں چھے ٹیبل سپون گری برادہ ڈال دیں گری برادہ میں بتانا بھول گئی تھی اب ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسے اچھی طرح سے دونوں ہاتھوں کی مدد سے رب کر لیں گے تاکہ اچھی طرح سے سارے ڈرائی انگریڈینس مل جائیں سبھی چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں اب اس میں ایک کپ دودھ ڈالیں گے دودھ تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اسے گوندھیں گے دودھ بہت تھنڈا فریج کا نکلا ہوا نہیں لینا ہے اسے تھوڑا سا کنکو نہ کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے اس کا ایک سکت ڈوڑ تیار کر لیں گے ڈوڑ تیار ہو گیا ہے اتنا ڈوڑ تیار کرنے میں ایک کپ دودھ لگا ہے یعنی کہ 200 ایمل اور اسے پندرہ 20 منٹ کور کر کے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے پندرہ سے 20 منٹ ہو گئے ہیں ڈوڑ اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا اب اسے ایک بار پھر گوندھ لیں گے اب ڈو سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اس کی لوئی کاٹ لیں گے اب اسے بیل لیں گے اتنی بیل لیں گے بہت زیادہ موٹی بھی نہ ہو اور بہت پتلی بھی نہ ہو اب گلاس سے ٹکیاں کاٹ لیں گے آپ کوئی بھی اپنا منپسند شیپ دے سکتے ہیں اتنی تھکنس پرفیکٹ ہے اسی طرح سے ساری ٹکیاں بیل لیں گے خستہ میٹھی ٹکیاں بیل کے تیار ہیں اب انہیں فرائی کر لیں گے اب کڑھائی میں دیسی گھی ڈالیں گے دیسی گھی کی جگہ آپ ڈالڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی سے ٹیشٹ بہت اچھا آتا ہے خستوں میں گھی گرم ہو گیا میڈیم فلیم پہ ایک ایک ٹکیا کر کے ڈالیں گے ابھی اسے چلائیں گے نہیں جب تک یہ اوپر نہ آ جائے اب اسے پلٹ لیں گے میڈیم فلیم پر پلٹتے ہوئے دونوں طرف سے گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے بیچ بیچ میں پلٹتے اُلڑتے رہیں گے تاکہ دونوں طرف سے خوب اچھا گولڈن کلر آ جائے ٹکیوں میں خوب اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے اب انہیں نکال لیں گے اور اسی طریقے سے ساری ٹکیا فرائی کر لیں گے ایک بارہ میرے طریقے سے کونڈے سپیشل خستہ میٹھی ٹکیا کی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی آج کی ریسپی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ریسپی میری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں ملتی ہوں پھر ایک و نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ